بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب لائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل چکے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسم آزم کے بارے میں بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اسم آزم کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا نام ہے جو اسم آزم میں شامل ہوتا ہے اور جس پڑھنے سے آپ کی دعا جو ہے وہ لازمی طور پر قبول ہوتی ہے یہ تمام جتنی بھی باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں یہ مختلف کتابوں سے اور مختلف ریسرچ کانٹینٹ سے لے کر آپ کو آپ تک یہ ڈلیور کی جاتی ہیں سوال کسی نے کیا کہ اسم آزم کیا ہے اس کی اگر مختصر آپ کو بات بتائیں تو اسم آزم کے سوال کرنے کے بارے میں ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ اسم آزم کیا ہے اور اس کے جاننے سے انسان کے اندر اندر کیا صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور یہ کون سا اسم ہے لوہِ محفوظ کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ازل سے ابت تک صرف لفظ کی کارفائی میں حال مستقبل اور ازل سے ابت تک کا درمیانی فاصلہ لفظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے یعنی اگر حال ہم کہیں تو حال بھی ایک لفظ ہے مستقبل کہیں تو مستقبل بھی لفظ ہے ازل کہیں تو ازل بھی لفظ ہے عبد کہیں تو عبد بھی لفظ ہے تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت لفظ ہیں کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا فرمایا ہوا لفظ ہے اور یہ لفظ اللہ تعالی کا اسم ہے اسی اسم کی مختلف طرزوں سے نئی تخلیقات وجود میں آتی رہتی ہیں اللہ تعالی کا لفظ یا اسم ہی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے لفظ کی بہت سی قسمیں ہیں اور قسم کے لفظ یا اسم کا ایک سردار ہوتا ہے اور وہی سردار اپنے قسم کے اسما کو کنٹرول کرتا ہے یہ سردار اسم بھی اللہ تعالی کا ہوتا ہے اور اسی کو اسم آزم کہتے ہیں اسما کی حیثیت روشنیوں کے علاوہ خوش نہیں ہے ایک طرز کی جتنی روشنیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اسم بھی انہی روشنیوں کا مرکب ہوتا ہے اور یہ اسما کائنات میں موجود اشیاء کی تخلیق کے اجزاء ہوتے ہیں مثلا انسان کے اندر کام کرنے والے تمام تقاضے اور پورے حواظ کو قائم رکھنے یا کرنے والا اسم ان سب کا سردار ہوتا ہے اور یہی اسم آزم کہہ راتا ہے نوے جنات کے لیے الگ اسم آزم ہے اسی نوے انسان نوے ملائکہ نوے جمادات و نباتات کے لیے بھی الہدہ الہدہ اسم آزم ہیں کسی بھی نو سے متعلق اسم آزم کو جاننے والا صاحب علم اس نوے کی کامل طرزوں تقاضوں اور کیفیات کا علم رکھتا ہے اسم ذات کے علاوہ اللہ تعالی کی ہر صفت کو کامل طرزوں کے ساتھ اپنے اندر رکھتا ہے اور تخلیق میں کام کرنے والا سب کا سب قانون اللہ کا نور ہے اب یہ تو تعریف ہو گئی اسم کی اللہ نور السماواتی والرز اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا یہی اللہ کا نور لہروں کی شکل میں نباتات و جمادات حیوانات انسان جنات اور فرشتوں میں زندگی اور زندگی کی پوری تحریکات پیدا کرتا ہے پوری کائنات میں قدرت کا یہ فیضان ہے کہ کائنات میں ہر فرد نور کی لہروں کے ساتھ بندہ ہوا ہے انسان کے اندر دو حواس کام کرتے ہیں ایک دن کے اور ایک دوسرے رات کے ان دونوں حواس کی کیفیات کو جمع کرنے پر ان کی تعداد تقریباً گیارہ ہزار ہوتی ہے اور ان گیارہ ہزار کیفیات پر ایک اسم ہمیشہ غالب رہتا ہے یہ یوں کہہ لیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے جو اسما کام کر رہے ہیں ان کی تعداد گیارہ ہزار ہے اور ان گیارہ ہزار اسما کو جو اسم کنٹرول کر رہا ہے وہ اسم آزم کہلاتا ہے ان گیارہ ہزار میں سے ساڑھے پانچ ہزار دن میں اور ساڑھے پانچ ہزار رات میں کام کر رہے ہیں انسان کے شرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کام کرنے والا ہر اسم کسی دوسری نوع کے لیے نئے اسم آزم کی حیثیت رکھتا ہے یہی وہ اسماء ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا تکوینی اللہ تعالیٰ کے ایڈمینسٹیشن کو چلانے والے حضرات یا صاحب خدمت اپنی اپنے عدوں کے مطابق ان اسماء کا علم رکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر حقیقت کیا ہے اور اسم آزم کون سے ہے دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ اسم آزم کی حقیقت کیا ہے اسم آزم ہے کیا اور اللہ تعالیٰ کے اسم آزم کا بیان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم آزم ان دو آیات میں ہے تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یہ سورة الوکرہ کی آیت ہے اور سورة العال عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو حی و قیوم ہے زندہ اور سب کا نگے وان یہ سورة العال عمران کی آیت نمبر ایک اور دو ہے اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں بہت ساری ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جن کو لے کر انسان بہت زیادہ پریشان نظر آتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے کہ کیا دعا قبول ہوگی قاسم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم آزم جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے تین سورتوں میں ہے سورة البکرہ سورة عال عمران اور سورة توہا سورة بکرہ اور سورة عال عمران میں بھی یہی ہے اور سورة توہا میں ہے بعضوں نے کہا یہی اسم آزم ہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جو نام ہے اسم آزم ہے یہ اس کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرماتا ہے آپ کی تمام تر دعاں کو پورا فرماتا ہے ویسے تو سارے مسلمانوں میں اسم آزم کا شہرہ ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے مگر برے سگیر ہندو پاک میں جس طرح اس کا شہرہ اور اجتعمال ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے بطور خاص پیشاورانہ جھاڑ پھونک دم تعویز اور جذباتی اور جناتی اور سفلی علوم جاننے والوں کے درمیان ہے تاہم اس کی اصل حقیقت سے اکثر عوام اور تمام جالی عاملین نابلد ہیں جالی عاملین سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اسم آزم کی حقیقت جانتے ہیں اور اسی زوم میں اسم آزم کے نام پر عوام کو مختلف طریقے سے حیبت میں ڈالے ہوئے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ عوام کی ہر پریشانی کو جناتی اثرات کا نام دے کر ان کے دل میں ڈر پیدا کرتے ہیں اور پھر ان سے منمرزی کا مال وصول کرتے ہیں بچہ بیمار ہو جائے تو جنات کا اثر گھر میں چوری ہو جائے تو جنات کا اثر سفر سے لوٹنا پڑ جائے تو جنات کا اثر کام نہ بنے تو جنات کا اثر یا کوئی انہونی واقعہ ہو جائے تو بھی جنات کا اثر اس طرح عوام ڈر جاتی ہے اور عامل کا سہارہ لیتی ہے اس قسم کی ڈری سہمی عوام کے اندر یہی خیال عام ہے کہ اسم کو مختصر انداز میں اسی آزم کی حقیقت بنانا چاہتا ہوں تاکہ کسی سے دھوکھا نہ کھائیں اور آپ خود بھی اس کا صحیح استعمال کر سکیں اور فائدہ اٹھائیں سب سے پہلے اسم آزم سے متعلق چند حدیث جو پہلے بھی پیش کی ہیں اور دوبارہ سے چند حدیث پیش کرتا ہوں فرمایا ترجمہ ہے وریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ اللہم انی ازعالکا بی انی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انتا انتا الہد السمد اللذی لم یلد ولم یلد ولم یک اللہ دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا بسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم آزم کے وسیلے سے مانگا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی اس نے وہ دعا قبول کی ہے اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی گئی تو اس نے دی ہے دوسری حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے حضرت انسو بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا اور تشہد بھی پڑھ لیا تو اس نے دعا کی اور اپنی دعا میں کہا اللہم اینی ایسانو کا بی ان لک الحمد اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس بنا پر کے تیرے لئے یہ تعریف ہے تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں تو بہت احسان کرنے والا ہے آسمانوں اور ضرمینوں کو بلا مادہ پیدا کرنے والا ہے اے بزرگی اور عزت والے اے زندہ اور جعوید اے سب کو قائم رکھنے والے بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو اس نے کن لفظوں سے دعا کی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول وہ خوبی جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم آزم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے اور جب اس کے ساتھ کچھ مانگا جائے تو ضرور عطا فرماتا ہے تیسری حدیث ہے ترجمہ جس کا یہ ہے کہ حضرت قاسم بن عبد الرحمان دمشقی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نے کہا کہ اللہ کا عظیم ترین نام اسم آزم جس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے تین صورتوں میں ہے صورہ بکرہ صورہ آل عمران اور صورہ تعاہ اسم آزم در حقیقت ہے کہا جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں اسم آزم اسم عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ ایک اکیلے نام کے لئے استعمال ہوتا اور اس کے ساتھ آزم یہ بتلاتا ہے کہ اس سے مراد عظیم نام ہے حضرت اسمہ بن تیزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عظیم ترین نام اسم آزم ان دو آیتوں میں ہے بَاِلَهُكُمْ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہائیت مہربان ہے بے حد رحم کرنے والا ہے اور سورہ آل امران کے شروع میں یعنی اور تیسری سورة تعاق کی آیت علماء یہ آیت بَتْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيُّ الْقِيُّمْ بتلاتے ہیں یعنی حی القیوم کی جو بات ہے یہ اسم آزم میں شمار ہوتا ہے حی القیوم ہی ایسا لفظہ جو تین مواقع پر مذکر ہوا ایک جگہ یہ آیت القرصی میں دوسری جگہ شروع آل امران میں اور تیسری جگہ سورة تعاق کی آیت نمبر گیارہ میں قرآن کریم میں اساسی طور پر اور قصرت کے ساتھ لفظ جلالہ اللہ کا ذکر ہے جو تقریباً ٹھائی آزار سے زائد بار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نوعیں کیوں ان میں سب سے زیادہ اللہ ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قصرت سے اللہ ہمہ کا بھی استعمال ہوا ہے جو یا اللہ کے معنی ہیں ہر کام کے ابتداء اللہ کے لفظ سے اور قرآن کی ہر صورت کا آغاز لفظ اللہ سے ہوا ہے اللہ وہ جامع لفظ ہے جس میں خالق و مالک کی تمام حمد و سنا اور تمام صفات و خصوصیات جمع ہیں اس لیے جب بھی دعا مانگیں اس میں آزم کی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیتے ہوئے آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں